موسیقی السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا الحمدللہ ہم سب خیریہ سے ہیں میں ابراہیم اور فاطمہ اور میرے ہزبینڈ اور آپ لوگ بتائیں آج کل کیا چل رہا ہے آپ کی لائف میں تو جناب سردیاں ہیں اور مزے مزے کی پکوان اس موسم میں انجائے کیا جاتا ہے تو اب اس موسم میں ہمارے ہاں پراتے پر بہت اچھے بنتے ہیں مزے دار لگتے ہیں گرما گرم چاہے وہ بیسن کے پراتے ہوں یا آلو کے پراتے ہوں یا جو ہے وہ مولی کے پراتے ہوں کوئی سبزی کے پراتے ہوں میں بہت پسند کرتے ہیں سب ہمارے ہاں اور اس کے علاوہ مٹر کا پلاؤ بہت شوق سے کھایا جاتا ہے تو ان سب کے ساتھ ایک چیز جو ہے وہ ریلیٹ کرتی ہے اور وہ ہے رائتہ گرین مسالے کا رائتہ تو آج ہم اپنے کچن میں گرین مسالے کا رائتہ بنانے جا رہے ہیں جو کہ جس کی ریسپی میں آپ کو بتاؤں گی اور یہ سب اپنے اپنے گھروں میں سب بناتے ہیں رائتہ رائتہ بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ لوگ کہیں گے کہ ہم بھی اپنے گھر میں بناتے ہیں رائتہ یہ تو ہمیں آتا ہے لیکن اگر آپ میری ریسپی سے بنائیں گے تو آپ کو بہت مزا آئے گا اور بہت زیادہ انجوائے کریں گے تو آپ پھر بتاتی ہوں رائتے کے لیے ہمیں کیا چاہیے جیسے کہ یہ ایک گھڑی پودینہ ہے اور ایک گھڑی دھنیا اس کو میں نے رفلی چاپ کر لیا ہے اور چھے جوے لہسن کے ہیں مطبع زیادہ لہسنوں کا تو مزا آئے گا پانچ چھے جوے لہسن کے ہیں اور یہ جہے چار عدد حریمرچے ہیں یہ تیز علی حریمرچے ہیں بڑی باریک جو ہوتی ہیں وہ تو چار عدد حریمرچے ہیں اور اس کے علاوہ جو ڈرائے انگریڈینٹس ہیں اس میں ہے بھونا کٹا زیرا اور نمک ہے بھونا کٹا زیرا ون ٹیبل سپون بھر کر اور نمک ہے اور بھونی کٹی دھادری میچ اور ہمیں چاہیے ہوگا تھوڑا سا پانی اور جہے تھوڑا سا دہی ٹو ٹیبل سپون دہی یہ میں آپ کو بتاؤں گی بعد میں کہ اس کی کیا ٹپ ہے جی تو اب جو ہم نے دھنیا پودینہ بہت رفلی چاپ کیا ہوا تھا تو اس کو ہم گرینڈر میں ڈال دیں گے اور ساتھ میں ہری میرچیں بہت وہ بھی رفلی چاپ کر کے کٹنگ کر کے وہ بھی ڈال دیں گے اور جو ہم آئے پاس لہسن تھے لہسن کے جویں ہیں وہ بھی ڈال دیں گے اور ساتھ میں جو سوکھا مسالہ ہے نمک اور بھونا کٹا زیرا اور دادری میرچ وہ بھی ڈال دیں گے اور اب ہم اس مکچر کو گرینڈ کر لیں گے تھوڑا سا پانی ڈال کر اس مکچر کو گرینڈ کر لیں گے سالہ رائٹی کا بیٹا ہے ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو آپ اسٹور کرنے کا بھی ہم طریقہ بتائیں گے بلکہ ایک ٹپ بھی ہوگی تو اس کے لئے ہماری ویڈیو کو آپ لاس تک ضرور دیکھئے گا لاس میں میں آپ سے شیئر کروں گی ایسا کیا طریقہ ہے کیونکہ اکثر بہنوں کی ہماری شکایت ہوتی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ جب ہم جو رائٹہ بناتے ہیں یا جو چٹنی پیچھتے ہیں گرین مسالے کی وہ پودینہ و دھنیاں والی تو وہ بلیکش ہو جاتی ہے ایک دم گرین خوبصورتی شکل نہیں رہتی جیسے کہ یہ آپ کو دیکھ رہی ہے نہیں رائٹے میں ایسا کلر ہوتا ہے رکھنے کے بعد کچھ عرصہ یا اسٹور کرنے کے بعد تو اس کی ہم آپ کو اس میں ٹپ دیں گے کہ یہ کس طریقے سے گرین کلر محفوظ رہ سکتا ہے تو اس کے لئے ہماری ویڈیو لاس تک دیکھئے گا اب ہم اس کو نکالتے ہیں تو یہ ہمارا بیٹر ہے یہ رائٹہ نہیں ہے یہ بیٹر ہے ہم دہی میں ایٹ کریں گے اس کو تو اب ہم دہی اس میں نکالیں گے اور پھر اس میں رائٹہ کریں گے اب ہم اس میں جتنا ہمیں ٹیس کے مطابق اپنے ہم اس میں یہ بیٹر ڈالیں گے یہ دیکھئے گا ماشدہ کتنا خوبصورت کلر آئے گا یہ ہم نے ٹو ٹیبل سپون ڈال لیا ہے اس میں بیٹر اور یہ اب ہم اس کو میکس کریں گے دیکھیں نا خوبصورت اور یہ ہم اس کو سٹول بھی کر لیں گے نا فریز بھی کر لیں گے اگر تب بھی یہ کہیں نہیں جائے گا اس کا قدر یہ ایسے ہی خوبصورت رہے گا ہم جب بھی نکال کے اور دہی میٹ کر لیں گے اور اس کے چاہیں تو اس کے کیوبز بنا کے بھی ہم رکھ سکتے ہیں چاہیں تو کسی کنٹینر میں اس کو رکھ سکتے ہیں اور پھر یہ ہوگا کہ ہم نے جب چاہیے ہو دہی بیٹ کریں اور ایک کیوب ڈالیں یا دو کیوب ڈالیں اور ہمارا رائتہ ریڈی ہو جائے گا جی تو دیکھیں یہ ہمارا رائتہ ہو گیا ہے ریڈی اور اس کی ٹپ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت گرین کلر ہے اور ٹپ یہ تھی کہ ہم جب چٹنی میں جو ہم اس کا بیٹر تیار کریں گے رائتے کا تو اس کو پیستے وقت اس کو گرین کرتے وقت ہم اس میں 2 ٹیبل سپون بھر بھر کے ہم نے اس میں دہی اٹ کر لیا تھا کیونکہ ہمارے پاس دھنیا پودینہ کی مقدار زیادہ تھی تو ہم نے اس میں 2 ٹیبل سپون دہی اٹ کر لیا آپ کے پاس جتنا ہے ہوں کوئنٹی اسی حساب سے لے لیجئے گا تو یہ ٹپ تھی یہ دہی اٹ کرنے سے اس کا کلر کہیں نہیں جائے گا ورنہ اگر بغیر دہی کے ہم کریں وہ تو اکثر خواتین کرتی ہیں اپنے گھروں میں تو کالا کالا ہو جاتا ہے تو یہ اس کی ٹپ تھی ہے زبزر سے بہترین رائتہ تیار ہو گیا اور اگر آپ کو میری رئی سے بھی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے اپنے دعاوں میں یاد دکھئے گا کیونکہ دعاوں کی ضرورت سب کو ہوتی ہے ہمیں بھی ہے آپ کو بھی ہے اور پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی موسیقی